آہ آہ ابن علی حسین کا آہ 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 ابن علی حسین آہ 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 مگا آہ 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 گواہ ہے جن کا وہ میرا امام ہے قرآن گواہ ہے جن کا وہ میرا امام ہے روح الامی جلاتے تھے بچ پل میں جبرائیل روح الامی جلاتے تھے جولا حسین کا آلِ نبی کا دیکھیے کتنا انعام ہے آلِ نبی کا دیکھیے کتنا انعام ہے گھر سارا راہِ حق میں لٹایا حسین نے گھر سارا راہِ حق میں لٹایا حسین نے اسلام کو بچا لیا یہ ان کا مقام ہے پیاسے شہید ہو گئے پیاسے شہید ہو گئے جتنے تھے ان کے ساتھ جنت میں جنت میں نوش کیا کاؤسر کا جام ہے زکرِ حسین میں کٹے سب زندگی میری زکرِ حسین میں کٹے ہیں سب زندگی میری یا رب یہی یا رب یہی یا رب یہی زکرِ حسین میں کٹے سب زندگی میری میری یا رب یہی لبوں پہ دعا سب ہو شام ہے حرمائے گا خدا اسے جانے دو خود میں چشتی رشتہ شید ابنِ علی کا غلام ہے حرمائے گا حرمائے گا خدا اسے جانے دو خود میں چشتی 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 رشید ابنِ علی کا غلام ہے اے ابنِ علی علی حسین کا عالی مقام 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 روحانی آسود کی کے لیے پہترین مسجد کا قیام الغرز مسروف عمل ہے چائنہ سکیب میں موجود جامعہ مسجد علم فاطمہ خدمت خلق کے اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ خوبصورت مسجد دین سے وابستگی اور محبت کا مو بولتا ثبوت ہے اس مسجد کا ڈیزائن خاص طور پر مسجد نبوی شریف کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے تاکہ عاشقان رسول کی آنکھوں کو تھندک اور دلوں کو سکون پہنچے درو دیوار پر نقش و نگاری اور دلکش ٹائلوں کا کام اس کے حسن میں چار جان لگا دیتا ہے نمازیوں کی سہولت کے لیے انتہائی مہارت سے ہوادار اور کشادہ تین فلورز تعمیر کیے گئے ہیں تاکہ نماز ادا کرتے وقت نمازیوں کو آسانی میسر آسکے اہلِ علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں تینوں منزلوں کی کشادگی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکا ہے کہ بیق وقت یہاں کم و بیش چار ہزار سے ساڑھے چار ہزار کے قریب بندگانِ خدا سربسجود ہو کر اس خداِ بسرک و برتر کی کیبریائی کا اعتراف کرتے ہیں اہلِ علاقہ کے لیے یہ خوبصورت مسجد کسی نعمت سے کم نہیں عبامی مفاد کے ان منصوب حجات کے اجراء میں اللہ کی رضا کے علاوہ مخلوقِ خدا کی خدمت کا وہ جذبہ کار فرما ہے جو موڈل سٹیل کی انتظامیہ کے کاروباری اصولوں میں روزے اول سے ہی اہم جذب کی حیثیت سے شامل رہا ہے